مشن دیکھ رہے سبھی درشکوں کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے نمشکار میں ہوں بلجیس سنگھ دین بھر کی سبھی چھوٹی بڑی خبروں کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا پھلکل نہ بھولیں تاکہ کوئی خبر آپ سے چھوٹ نہ جائے آئیے شروعات کرتے ہیں ہمارے اس خاص بولٹن کی فڈا فٹ انداز میں نو اگست کو جلہ آدھکاری اندر وکرم سنگھ جلے کی بیٹیوں کے ساتھ حق کی بات کریں گے جس میں بیٹیاں سیدھے جلہ آدھکاری سے بارہ بچے سے ڈیڑھ بچے تک سکرین پر دیئے گئے نمبروں پر سیدھے سمباد کر سکیں گی اس کارکرم میں پیڑت مہلائیں بھی پھڑیات کر سکتی ہیں جلہ پرویشن آدھکاری گوھر و مشرا نے بتایا کہ اکت کارکرم کو سفل بنانے کے لیے ویبھاگی آدھکاریوں کو جیم میداری سوپی گئی ہے کارکرم میں سکایتوں اور سمسیوں کا تدکہ آلنستہ رنگ کیا جائے گا تھانہ اللہ گنج کے بریلی پھورکہ وادشٹیٹ ہائیوے پر فتہ پر موڑ کے پاس پیدل جارے ایک وقت کو گیات واہن نے کچل دیا ہائیوے پر چھت و چھت شب پڑے ہونے کی سوچنا پر پہنچی پوری سے مرتک کے شب کا پنچ نامہ بروایا مرتک کی پیچان نندگ شور پتر ہوری لال نیواسی نگریہ بجرگ جلال آباد کے روپ میں ہوئی ہے پوائیہ تھانہ شیطر کے گاؤں بلسڑی بجرگ نیواسی کملیش کمار نے تھانے پر تحریر دے کر بتائے کہ ان کی جگہ گاؤں میں پڑی ہوئی ہے جس پر کوٹ میں دیوانی کا مقدمہ چڑھ رہا ہے گاؤں گئی کچھ دبنگ اس جگہ پر قبجہ کرنے کی نیت سے آئے اور جب ہمارے دوبارہ بھی روت کیا گیا تو لوگوں نے لاتھی ڈنڈالے کر ہمیں گھیر لیا اور حملہ کر دیا وہیں کوتوال کمار بہادر سنگھ نے بتایا کہ ایک مارپیٹ کا معاملہ آیا تھا جس میں گھائلوں کا میڈکل کر آ کر مقدمہ پنچی کرت کر دیا گیا ہے آدھرس سامائیوجیت سچھک اور سچھا میتر ویلپیر ایسوسییشن کے پرانتی اپادیچ کے بد پر مانونین ہونے پر یدویر سنگھ یادو کا وکاس کھنڈ ڈدرال کی طرف سے سواغت کیا گیا یہ سواغت کارکرم جلہ کوسا دیچ کرشن کمار ورمہ کے آواز پر ہوا یدویر یادو نے اپنے سمبودن میں کہا کہ پردیش سرکار سچھا میتروں کے دھہر کی اور ادھک پریچھا نہ لے جو وعدہ اس نے اپنے سنکلپ پتر میں کیا ہے کہ ولوہ پورا کریں تیلال پولیس نے سراب تذکروں اور جواریوں کے خلاب بڑی کاروائی کی ہے پولیس نے کچھ شراب اور جوار کھیل رہے سترہ آبی حکتوں کو گرپتار کیا ہے جن کے پاس سو لٹر کچھ شراب دو شراب کی بھٹیاں اور لگ بگ تیس ہزار روپے سے زیادہ کی نگدی برامد ہوئی ہے تیلال پولیس نے پکڑے گئے سبھی آبی حکتوں کے خلاب معاملہ درجکر آگے کی کاروائی شروع کر دی ہے بھارتی کسان یونین راشتیتہ وادی کی ماسک بیٹھا گاز رامپور کلان گردوارے میں جلہ دہچندرین دریادو کے دہچتا میں آئیوجد کی گئی جس میں کسانوں کے گنہ بکایا ملک کے بھکتان کو لے کر چرچہ کی گئی میٹنگ میں ہی چینی مل اور جلہ پرساسن کو چیتامنی دی گئی ہے کہ جلد سے جلد بھکتان کیا جائے نہیں تو ہم کسان آندولن کرنے کو بات دے ہوں گے سندھولی میں سماجوادی پارٹی کے نیتا سخویر سنگھ چوہان کے کیمپ کا ریلے پر سماجوادی چھاتر سبا کے جلہ دیچ مریندر سنگھ کا سواگت کیا گیا اس دوران کارکرم میں تلہر ویدان سبا شیطر کے سندھولی نگوہی اور تلہر بلاک کے چھاتر سبا پدادکاریوں کے چین پر چرچہ کی گئی اس کارکرم میں درجنوں کارکرتہ موجود رہے سماجوادی پارٹی کے نیتا آجم خان کی جیل سے رہائی کو لے کر سماجوادی چھاتر سبا کے سدسیوں نے جلد ستیاغ رہ کیا چھاتر نیتا سومیت ریادو کے نیترت میں چھاتروں نے یہ انوکھا ویرود پردرشن کیا ان کا آر اوپر کی پردیز کی بھاجبہ سرکار سماجوادی نیتا اور ان کے پریوار کا اتفیڑن کر رہی ہے آجم خان نے سکول یونیورسٹی چھاتروں کے بہتر بھویس کو دھیان میں رکھتے ہوئے بنائے ہیں کیا یہ ان کا دوش ہے انہوں نے مانگ کیا کہ سرکار سگری آجم خان اور ان کے بیٹے عبداللہ خان کو جیل سے رہا کرائے میری پنچائت میرا دھکار جن سیوائے ہمارے دوار اس ابھیان کے تحت گرام پانچائت عمرہ پور کھمریاں میں ایک بیٹھک کا آئیوجن کیا گیا بیٹھک کا آئیوجن گرام پردھان پرموت کمار کی دچتہ میں ہوا بیٹھک میں ابھیان کے تحت ویباہ کی اور سے دیئے گئے مارڈل ناغریک چارٹر کو سچی ویویک سیل پال نے پڑھ کر سنایا جس میں جنم مرتی پرمان پتر پریوار ریجسٹر کی نکل مندریگا جاوب کارڈ ساروجنک ہینڈ پمپ آدھ کے لیے نردھارت سمیہ بھی دی اور اس سے سمبانتی تسلک آدھ کی جان کری دی گئی اس دوران بیٹھک میں روزگار سیوک مہشی آدل سنیل کمار رامبیر سہیت آدھ گرام بازی اپستیت رہے ساج آمپور کے سی فلور میل کے مالک انوزدیو گپتہ نے رویوار کو لگو ادھوک بارتی سنگٹھن کی اس دستا گرین کی اس سے پور میں انوزدیو گپتہ آئی آئیے ساج آمپور چپٹر کے چیئرمن رہ چکے ہیں سنگٹھن کے مہا سچیو نمنید گپتہ نے انوزدیو گپتہ کو سنگٹھن کی اس دستا گرین کراتے ہوئے کہا کہ انوزدیو گپتہ کافی اوڑ جاوانوی اکتی ہیں ان کے سنگٹھن میں جڑنے سے سنگٹھن کو گتی ملے گی اس دوران ویپارین نے تھا سچن باتھم اور انوزدیو گروال آدھ موجود رہے اتر پردیس گرام پنچائت راج صفائی کرمچاری سنگ کی بیٹھک کا آئیو جن کیا گیا اس دوران کارکرنی کا ویستہ بھی کیا گیا بیٹھک میں پہنچے پردیس کو سادیچ بنواری لال گوتم نے روگنندن پرشاد کو جلا دیچ اور اندر پالک نوجیا کو جلا مہامنتری کی جیم میداری سوپی ہے اس دوران نونیوکت پادادکاریوں کو سب ہی نے شب کامنائی دی مانو کلیان ویلپیر سوسائٹی کی کارکرنی کا ویستہ کیا گیا ہے اس دوران مہانگر کی ٹیم نے آکاس مشرا کو مہانگر مہا سچیو مدھوپ باجپائی کو مہانگر مہامنتری راحل شرما کو مہانگر سچیو کاکل گپتا کو مہانگر سچیو اور پون راج کو مہامنتری کے پت پر نکت کیا گیا ہے اس دوران مہانگر ادھیج سانتنو پانڈے نے نونیوکت پادادکاریوں سے کہا کہ میں آشا کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ سنگٹھن کو مجبوت کرنے کا کام پوری نشطہ اور جیم میداری سکریں گے انہوں نے کہا کہ سنگٹھن آپ سبھی پادادکاریوں کے اجوال بھوی سے کی کام نہ کرتا ہے اتر پردیس پراتھمی سچھا میتر سنگ کی ایک بیٹھک کا آئیوزن کیا گیا بیٹھک کی ادھچتا جلادیا سے رتنا کر دچھتنے کی بیٹھک میں سنگ کی سمسیوں کو لے کر بھی چار ویمرز کیا گیا اس دوران جلادیچ نے سرکار سے مانگ کی ہے کہ سچھا میتروں کا ماندے پینتیس ہزار روپے کیا جائے